مریم نواز مریم بی بی نے جناب بشرا بی بی کی گرفتاری کے اوپر بڑا افسوس ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ جی میں دلی طور پر جو ہے وہ کافی غمگین ہو اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ان کی گرفتاری پر ساتھ ہی انہوں نے جناب اعلیٰ جو ہے وہ اپنے دل کا غبار بھی نکالا شروع کر دیا اور انہوں نے کیا کہا اپنے جلسے میں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے حوالے سے ویڈیو ملاحظہ کی دیا جناب نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے اور آج میدان میں صرف اور صرف ایک لیڈر شیروں کی طرح کھڑا یہ جو جھوٹے الزام لوگوں پر لگاتے تھے آج ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا ان پر سچ ثابت ہوا نواز شریف نے انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ تعالی کے پاس لے کر جاؤں گا میں اس کی بیوی کی گرفتاری پر خوش نہیں ہوں میں کسی کی تکلیف پر خوش ہی نہیں مناتی لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سہنا پڑے کہ یہ ایک فتنہ تھا جس کو لایا گیا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یہ اس کو شر پھیلانے کے لیے لایا گیا تھا پاکستان تو دیکھا آپ نے کیسے یہ مریم نواز نے اپنے دکھ کا اظہار کیا یقینا ان کے اس طریقے سے دکھ کا اظہار کرنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ان کو بڑا دکھ ہے چلیں جی اللہ پاک سب کے حال پر رحم کریں اور اس ملک پاکستان کے لیے بہتر کریں عوام کے لیے جنابِ اللہ کپتان صاحب کی یہی گزارش ہے اشتیال میں نہ آئے حالات جیسے بھی ہوں سبر سے کام لیں چونکہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے اداروں کے لیے اپنی پاک فوج کے لیے پھر سے ایک بار کوشش کرنی ہے اور اس ملک کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے آٹھ فروری کا دن بڑا اہم ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں فی الحال سبر کریں اور آٹھ فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جناب اپنے جو بھی دکھ ہے ان کا ازالہ کرے اسے کے ساتھ اپنے میز با نشان رسول کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے میرا پاکستان ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی